اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام حسن علیہ السلام ان اللہ جعل شہر رمضان مضمارا لخلقه فيستبقون فيه بطاعته الى مرضاته فسبق قوم ففازوا وقصر آخرون فخابوا بحار الانوار جلد پچھتر صفحہ ایک سودس امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لئے میدان مسابقہ قرار دیا ہے کہ جس ماہ میں اس کے بندے اللہ کے اطاعت میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہوئے اس کی خوشنودی حاصل کریں لہذا یہ گروہ نے سبقت کیا اور کامیاب ہو گئے اور دوسرے گروہ نے کوتا ہی کی اور نقصان اٹھانے والوں میں قرار پائے پروڑگار عالم نے مؤمنین کے لئے ماہ مبارک رمضان کو بہترین موقع قرار دیا ہے کہ جس میں اس کے نیک بندے اس کے حکم کی اطاعت اور بندگی کے ذریعے اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ کے اہمیت اور عظمت کا احساس کیا انہوں نے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں سبقت کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی لیکن کچھ وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو درک نہیں کیا اور خواب غفلت میں اس عظیم مہینے کو دوسرے مہینوں کی طرح سے گزار دیا اور اس بہترین موقع سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے خود اپنا نقصان کیا لہٰذا ہم سب پر فرض ہے کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو جانے اور اس کی اطاعت کے ذریعے بھرپور فائدہ اٹھائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین